موسیقی ہیلو جی اسلام علیکم سب سے پہلے آپ سب کو ہیپی نیو یور نیا سال آپ کو لوگ کو بہت بہت مبارک ہو اور نیا سال میں سب کی دل کی نیک خواہشیں پوری ہو آمین سمامین تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی سپیشل سی ڈریس آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہو جس کے کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کروں گی اور یہ سپیشل اس لیے ہے کیونکہ یہ پلیٹر فیبرک والی ڈریس ہے جس کے کٹن کس طرح سے ہوتی ہے میں نے یوٹیوب میں بہت سرج کیا پر مجھے ملا نہیں تو میں نے خود ہی اپنی آئیڈیا سے کر لیا ہے اچھا جو فیبرک ہے اس کو ملینے کے لئے اندلوگ مارکٹ گئی تھی وہاں پہ بہت سارے فیبرک آئی ہوئی تھی اس بار اچھا یہاں پہ جہاں سے میں نے پلیٹر فیبرک لی وہاں پہ ویلویٹ بھی آئی ہوئی تھی اور پلیٹر فیبرک ہے پہ پلیک ڈاک براؤن اور لائٹ براؤن اور ایک کلر تھی تھوڑی سی جیسے کی کریمیش کلر ہوتی ہے نا اس طرح کی ٹھیک ہے تو میں نے جس کلر کو بھی لیا وہ میں بھی آپ کو دکھاؤں گی اچھا ایک بات بتاؤ آپ لوگ کو ایسا ہوتا ہے آپ لوگ کے ساتھ جب آپ کوئی چیز گھر پہ لے کے جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پاس والا دوسرا آپشن ہم نے دیکھا تو وہ زیادہ صحیح تھا وہ لینا تھا میرے ساتھ کافی بڑھ ہوا ہے تو میں نے جو لیا ہے نا یہ والا فیبرک لیا ہے یہ والا کلر دیکھیں بلیک تھا میرے پاس بلیک بہت سارے تو میں نے سوچا کہ اس پر اس والے فیبرک کو ٹرائے کیا جائے تو کٹنگ کے لیے سب سے پہلے میں نے سلیپس کو کٹ کیا کیونکہ جو باقی فیبرک بچیں گے اس کا پورا مجھے گھیرہ بنا دینا ہے تو سلیپس کے لیے ویسے تو میں آم ہول ساتھ انچ کا لیتی ہوں لیکن اس بار میں نے آنٹھ انچ لیا کیونکہ تو وہ اصلا لوس بنانا ہے اور جو ریسٹ ہے وہاں پہ مجھے لگانا ہے لاسٹک تو اس کو بھی میں نے چوڑا ہی کٹ کیا ہے اور اس طرح سے ایک انچ کا میں نے فرنٹ میں گہرائی کٹ لی ہے اس سے فیٹنگ اچھی آتی ہے اس کے بعد میں نے یوک کی کٹنگ کی یوک بھی تھوڑا سا لوز رکھا تھا عام طور پر میں نے دس انچ چیسٹ لیتی ہوں تو اس بار میں نے گہرائی انچ چیسٹ لیا اور ساتھ میں لوزنگ بھی دی ٹھیک ہے اور گلہ میں نے وی لیا ہے ٹھیک ہے اس طرح میں نے یوک کی کٹنگ کر لی پٹنگ والے جگہ پر نوچس بھی لگاتے جا رہی ہوں اس سے اندازہ رہ جاتا ہے نا سلائے کہاں پڑے گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے فیبرک کو بلکل برابر کر کے یہاں پہ اس طرح سے لگا کے دیکھ رہی ہوں کہ چونٹے لگنے کے بعد یہ کیسے لگے گی ویسے ہی پلیٹر فیبرک ہے اس میں زیادہ چونٹے نہیں لگیں گی ورنہ فول جائیں گی اور جو پتلی لڑکیاں ہوتے ہیں ان کو تو صحیح لگے گی لیکن ہم جیسے لوگوں کو تو تھوڑے اور زیادہ ہی چبھی لگیں گے وی نیک بنا کے پھر میں نے اس میں نوچس لگا کے پھر اس کو پلٹ دیا تھا اور ترپائی لگا لی تھی ٹھیک ہے لیکن پریس نہیں لگایا تھا میں نے اس بار کیونکہ اگر پریس لگاتی تو پلیٹ سے جو ہیں وہ کھل جاتے اور بیک کا میں نے گول گلا بنا کے پھر اس میں اس کو سٹیچس لگا دیئے تھے اور پلٹ لیا تھا ترپائی کر لی تھی شوڑڈر کو اٹیچ کیا شوڑڈر کو اس طرح سے اٹیچ کریں جو اوپر کندے کی جو سلائی ہوتی ہے پٹی وہ دکھئے نہیں اس طرح سے گم سلے میں نے کئی بار آپ کو ویڈیو میں بتایا ہوا ہے تو رسٹ میں مجھے جو ڈیزائن ڈالنی ہے تو اس طرح سے میں نے ناپ لیا ہے تھوڑا سا ٹائٹ کر کے رسٹ میں اور الاسٹک کٹ لیا سب سے پتلے والے الاسٹک لیا ہے ساتھ ساتھ الاسٹک دونوں سائٹ پہ لگیں گے سیون میں نے پورا ہاف ہاف کر لیا تھا تو سیون ایک سائٹ میں ایک رسٹ میں پڑیں گے تو اس طرح سے کھیچ کھیچ کے اور میں نے اس طرح سے الاسٹک لگا لی تو یہ اس طرح سے دکھیں گے پھر میں نے ساتھوں کو اس طرح سے اٹیچ کر لیا اور بعد میں ریڈی ہو گئی ہے یاسا لگا اور سلیپ سے جب ریڈی ہو گیا مجھے اتنا اچھا لگا تھا دیکھ کے بعد خوشی ہو رہی تھی یہ بہت پیارا بڑھنا ہے یہ ڈریس اچھا یوک ریڈی ہو گیا تھا اب میں نے جو چیلنج تھا وہ جو کمر کا حصہ جوئن کرنا تھا وہ سب سے زیادہ چیلنجن تھا اس میں چننٹی بھی نہیں پڑنی تھی پڑنی بھی دیا چننٹی نہیں ڈال دینا میں تو بھی بلکل فلیٹ سے دکھتی ہے اور زیادہ ڈال دی تو تھوڑ سے بڑی بڑی لگتی تو یہاں پہ بہت مشکلوں کے ساتھ میں نے اس کو تیار کر لیا ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سلیپس بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں ساتھ میں میں نے بیلٹ بھی بنایا تھا ابھی میں آپ کو دکھا رہے ہو یہ دیکھیں اسی فیبرک کا جو کپڑا بچا تھا تو میں نے اس کا بیلٹ بنا دیا حالکہ بیلٹ مجھے نہیں بنانا تھا لیکن بنا دیا اور بعد میں مجھے فائدہ ہو گیا اس کا دوسرا بیلٹ جب میں نے لگایا تو وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا اس فیبرک کا جو بیلٹ ہے بہت پیارا لگ رہا تھا اس میں تو یہاں پر ہو گئی میری ڈرس ہے تو نیو یئر کے لیے میں نے جو سوچا تھا وہ میں نے کر دکھا ہے مطلب میں نے سوچا ہوا تھا کہ مجھے نیو یئر میں اس طرح کی لانگ فرک پہنی ہیں اور مائن میں تھا کہ پلیٹ فیبرک ہی ہونی چاہیے اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے مل گیا اندرلوگ میں مل گیا اس طرح کا فیبرک اور میں نے بنایا تو اس کے ساتھ ہیلز اگر ڈالے تو اچھے لگیں گے لیکن اگر شوز ڈالے نہ سپورٹ شوز تو کلاس لگے گی اس والے ڈرس میں ساتھ میں اگر آپ سکاف لے حضاب اگر آپ لیتے ہیں تو وہ تو بہت ہی پیاری لگتی ہے اچھا اس کے جو سلیپس جس طرح سے بنایا ہے بہت سمارٹ اکلپ بہت کول لگتی ہے اس طرح کی ڈرس اگر سمارٹ میں بھی آپ بنایا ہے اس طرح کے گاؤن تو بھی اچھے لگیں گے فیبرک دوسری ہونی چاہیے اچھا ساتھ میں میں نے اس کے جو شوز میں ویجس ٹالے تھے اور دیکھو میں نے پرس بھی آپ کو لے کے دکھا دیا کہ اس طرح سے آپ پرس لے سکتے ہیں ویسے سٹائل تو اپنے پر ڈپینڈ کرتا ہے ہر کسی کا کیری کرنے کا سٹائل الگ الگ ہوتا ہے تو انجوئے کر یہ اپنے لائف کو اپنی فیملی کے ساتھ اپنا ضرور دھان رکھنا ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کو بھول مک جانا ٹھیک ہے گروم کر کے رکھنا ہے اپنے آپ کو اور آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا نیو ویئر کیسے منایا اور کیا کیا پہنا ٹھیک ہے آپ لوگوں کا ایک بھی کمنٹ آتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے تاکہ میرے جو بھی نئی ویڈیو آئے آپ کو سب سے پہلے آپ کو اس کو نوٹیفیکشن مل جائے ورنہ سبسکرائب کرنے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ میری ویڈیو آئی ہوئی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں با با اللہ حافظ